بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں محرم الحرام کی ایک تاریخ جلد ہی انشاءاللہ تبارک وطالع آنے والی ہے یعنی کی بدھ یا جمعرات کے دن ہم تمام لوگوں کے نزدیک محرم کی ایک تاریخ آ جائے گی تو ایک تاریخ کے دن پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا پڑھتے تھے وہ دعا میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس دعا کی فضیلت میں یہ آتا ہے جو شخص بھی اس دعا کو ایک بار پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ پورے سال خوشحال رہے گا ہر طرح کی آفت اور مصیبتوں سے بچا رہے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام مسلمانوں تک شیئر ضرور کریں وقت بہت کم ہے محرم کا چاند دیکھ کے آپ لوگوں کو اس دعا کو پڑھنا ہے تو آپ لوگ تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں جیسے ہی آپ لوگوں کو محرم کا چاند دیکھے یا پھر کہیں سے یہ خبر مل جائے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے تو آپ لوگ فوراً اس دعا کو پڑھیں اس دعا کو پڑھنے کا وقت ایک محرم سے شروع ہوتا ہے اور دو محرم تک رہتا ہے یعنی آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہوں گے جس میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے سبھی لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کی تلقین ضرور فرمائیں یعنی کہ سبھی لوگوں کو اس دعا کو ضرور سکھا دیں کیونکہ جو شخص اس دعا کو پڑھ کر نئے سال کی شروعات کرے گا تو وہ تمام سال خوش رہے گا ایک سال تک امن اور حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے اور وہ دعا یہ ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ پاک اس سال کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا سلامتی اور اسلام والا بنا اپنی رضا میں اپنی رضا مندی والا اور شیطان سے بچنے والا بنا ہر مسلمان کو ایک محرم سے لے کر وہ محرم کے بیچ میں اس دعا کو پڑھنا بہت ضروری ہے تو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو یہ دعا ضرور سکھا دیں اور تمام مسلمانوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور آگے کی آنے والی ویڈیوز میں ہم جاننے والے ہیں آشورہ کی حقیقت کے بارے میں اور آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو کرنے والے تین ایسے کاموں کے بارے میں جو ہر مسلمان کو ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ